ویسے پانی کا کام اتنا آسان نہیں ہے ہر ایک کو تیرنا نہیں آتا کہنے والے نے کہا تھا کتنی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا جیسے پانی سے پانی پہ پانی لکھنا تیرے ابو کے پانی کو باپ کی پشت سے لے کے پانی کے دوسرے حصے کو ماں کی سینے کی ہڈیوں سے لے کے ماں کے رحم میں اس پانی کو لٹکا کر کے تیرا وجود جوڑ کر کے بنا کر کے جس نے یہ محبت دی ہے تیرے ماں کی پیٹ کے اندر کی یہ مشکلیں اور جو ہے وہ باپ کی پشت سے یہ مشکل ترین مرحلے اور سفر اببہ میر بورکہ اور امہ ماشاء اللہ وہ انگلینڈ کی سات بر عظم کراس کروا کے دس دس گھنٹے کی فلائٹیں اور وہاں جا کر کے ٹوچن لگوا کر کے جوڑ کر کے پھر ان کو تنہائیاں دے کر کے پھر ان کو عزت و احترام دے کر کے نکاح دے کر کے جواز دے کر کے اس طریقے سے جوڑ کر کے ملا کر کے رحم مادر میں تجھ کو پہنچا کر کے جس نے وہاں تیری مشکلوں میں جب لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا کون آ رہا ہے ات جمعہ دا پتا لگا نا لاؤ رہی ہے کہ پسروری ہے کہ کامو کیدہ ہے کہ باب البوری ہے ہاں جی پہلے کیا پتا تھا دوست ہم دعوت رکھتے ہیں تو دلیل بھی رکھتے ہیں جذباتی فیصلے نہیں ہیں تجھے مل جائے پانی کی بھمود پانی کے کترے پانی کے بھلبلے یہ تیرا وجود بنانے والا تنہائیوں میں رکھنے والا اکیلا اللہ اور پھر ماں کے پیٹ میں کتنی گرمی کتنی سردی کتنی ہیٹ وہ چاہیے تھی وہ چاہیے تھی ذرا پتا کر اممہ جی کو بخار تھا یا اممہ کو سردی لگ رہی تھی اللہ نے تیرا ٹمپریچر خراب نہیں ہونے دیا ماں شدید ترین سرد راتوں میں کانپ بھی رہی تھی اللہ نے تیرا اندر کا معاملہ ماں ننگی بھی تھی پھر بھی تجھے کمبلوں میں لپیٹ کے سینے سے لگا کر کے ہواوں سے بچا کر کے سورج دھوب گرمی سے بچا کے تجھے جو ہے وہ ڈاکٹر تک لے جانے کے لیے ماں باپ نے جو انداز اختیار کیے تھے کون تھا وہاں پہ ماں کے سینے میں دل میں ممتہ کس نے ڈالی تھی رب کے علاوہ کوئی اور ہے تو نام لے نہیں تو بول کل ہو اللہ واحد وہ اکینا اللہ ہے تیری آگ تیری حرارت تیری حدد تیری شدد نائنٹی ایٹ پہ ٹمپریچر کو فکس کر کے تیری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پکائی کرتا رہا جب پکائی ہو گئی تو پک گیا جب پک گیا تو پھر تو کچھ اور ہی ہو گیا اور چوتھی چیز ہوا ہوا بند کون کر سکتا ہے چلا کون سکتا ہے اگر رب کے کوئی علاوہ اور ہے تو جی دو بابے آن دے ٹیڈ ڈچ ہوا پار جندی ہے بڑے دیکھے ہیں میں نے الائیڈ ہاسپیٹل فیصل آباد میں میو ہاسپیٹل لاہور میں آپ کے علاقے کے جو سیول ہاسپیٹلز ہیں علاقائی پتہ کریں جا کر کے یہ ری یہ بادی یہ جسم میں دوڑتی ہوایں یہ بھری ہوئی سانسیں ڈالی ہوئی روئیں چلیں اگر اس کو آپ ہوا مانتے ہیں تو میں تو یہ کی بات کہتا ہوں بچے نے سائیکل پانچ دس روپے دے کے اس کی ٹیوب میں ہوا بھروائی تھوڑا آگے گیا کیل لگا ٹھوس ہوا ہوا نکل گئی بچہ مچھل گیا کہن لگا بو میں ہوئی ہوا لینی ہے تے پہو جاوے دنیا دے سارے درباران تے مزاران تے اصحاب دستار کھل اصحاب وقار کھل اصحاب کرامت کھل اصحاب ولایت کھل ڈنڈی نہ مارے آجے او والی ہوا کوئی انہیں دی جنی سی پڑھی انہیں پاؤنڈ موڑ دو ہے پہ گلوئی تے میرا رب کڑ دا وی ہے تے موڑ دا وی ہے لاوی رہا تے چلاوی رہا پڑی نہیں پچھلے دن او خبر بابا جی کو ایک رات جو ہے نو وینٹی لیٹر پہ رکھنا پڑا تو اگلے دن جب صبح بل آیا ریاض کے بابا جی روپ پڑے انہیں کہا پیسے نہیں ہیں کہنے لگے نہیں پت پیسے تھا بہت لیکن ساری زندگی رب دی ہوا مفت چکھا دی پیسہ دیتا ہی نہیں ایک رات ہوا بند ہوئی ہے سانس بند ہوئی ہے فیپڑے نہیں چلے وینٹی لیٹر پہ رکھا ہے اور مجھ کو یہ ہوا اور اکسیجن جو ہے وہ دی گئی ہے اس کا اتنا بل لیا ہے اور میرے رب نے میرے وجود کو میرے سسٹم کو میری باڈی کو بنا کر کے ہواوں کے نظام چلا کر کے وہ جس نے تجھے بولنے کی توفیق دی یہ بول کیسے بول تیرے ماں کے پیٹ میں کس کٹر سے کٹ لگایا تھا کٹر کا ذرا سائز دے دے خرادیے کے پاس جاتے ہو نا اس نے مختلف سائز کے رکھے ہوتے ہیں کدی آ چڑھا دیتے اول آ دے اول آ دیتے ایتھے ہیں اینا ٹول لونہ اینی بریک اینی چھل لونی ایسا اب دا کٹن ہے سارے اس نے کٹر رکھے ہوتے ہیں تو بھی جا کر جس سائز کا بٹن لگنا ہوتا ہے اس سائز کا چل کر کے تیرے اوور کاج لاکھ جب ہوتے ہیں زو 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 کرتی ہوئی اوپر ٹک لگاتی ہے ارے اممہ کے پیٹ میں کس خرادیے نے کس دستار نے کس سرکار نے کس دربار نے کس ہستی نے کس سائزدان نے کس ڈاکٹر نے وہاں کوئی کٹر لگایا ہوا تھا کہ تیرے یہ موں کا کٹ لگیا اگر یہ کٹ نہ لگتا تیرے لپ نہ بنتے تیری محبتیں جنم نہ لیتی اور یہ اندر جو دھوک ہے وہ نہ رکھی ہوتی موں خوشک ہوتا اور پتا کر تیری محبتیں کہاں رہ جاتی انہوں ٹھو سے بولا تو تعریف کسی اور کی کری نام اوروں کے لیے مشکلیں اوروں پہ ذرا پتا کر کٹ لگے کٹ لگا کر کے تیرے موں کے اندر دانت کیوں لگائے گئے اور پھر تعلق کا جاؤف اور یہ گمبت کیوں بنایا گیا پھر اس کو گلا دے کے اندر کی طرف جو ہے جسے تو کوہ کہتا ہے اس کو لٹکا کر کے میدے کی نالی اور سانس کی نالی پہ ایک پول کے اوپر یہ سارا سسٹم کیوں دے کے کھانا کھانا ہے تو سانس کی نالی کو کبر کیجئے نہ ہو تو ایک ذرا چلا جائے اتھو لگے اور سارا کچھ باہر اور پھر جو ہے وہ سانس کی نالیاں بنا کے پھیپڑے اور پھیپڑے کے اندر ہوائیں لے جا کے ان کو پھلا کر کے بھر کر کے پھر واپس لا کر کے ان کو دبا کے پریس کر کے نکالتے ہوئے گلے کے تار لگا کے تاروں سے ہوا کو ٹکرا کر کے آواز کو پیدا کر کے آواز کو جو ہے وہ تالوں میں لا کے اس کے اندر جو ایک سوز اور ساز آواز پیدا کر کے گونج پیدا کر کے زبان کے ذریعے گھماتو پھیر کے پھر اس کو مختلف دانتوں سے لگا ٹکرا کر کے حروف کی ادائیگی کروا کے حرف کو حرف پہ چڑھا کے لفظ لفظ بنا کے تیرا کلام بنا کے دنیا کی تین ہزار چونسٹھ زبانوں میں تیری زبان کے اندر ایسا سافٹ ویئر رکھا کہ وہ اپنی سب سے پہلے مادری زبان کو ایکسپٹ کرتی ہے قبول کرتی ہے اور بولتی ہے اور تولتی ہے اور سنتی ہے اور سمجھتی ہے اظہار مافیز زمیر یہ ہوا نہ ہوتی تو تیرے بول نہ ہوتے ذرا بول نہ کہ تیری یہ ہوا بھری کس نے لاتا کون ہے نکالتا کون ہے گونگا کر دیتا ہے تو پریشان کی ہو جاتا ہے کون ہے وہ کل ہوا اللہ احد آگے بڑھتے ہیں یہاں اکیلا کون کام آیا ہے اللہ اللہ نے اسی طریقہ اور جہان بھی گنوایا ہے عدم کا جہان عدم عدم سمجھتے ہو آپ میں سے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور جن کی شادی ایک ہوئی ہے یا دو ہیں یا تین ہیں ابھی چوتھی رہتی ہے کیا آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ وہ چوتھی کون ہے تیسری کون ہے دوسری کون ہے جن کی نہیں ہوئی وہ پہلی کون ہے اپنے اللو اندازے جنہیں مرضی لالیئے پتہ تھی انڈتے لگ دا پتہ تھی انڈتے لگ دا یہ تیرے میرے پنجاب کی ثقافتیں کچھ چٹکلا نہیں ہے یہ جملہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے ستی رہ گئی میں یار دے بہانے تو لوکی میرا یار لے گئے پوری پنجاب اس جملے کیوں پر کیوں چیخ رہی ہے تاریخ کا حصہ کیوں بنی ہے کتنے پختہ اہد و پیمان تھے یارانے تھے دوستانے تھے آشکانے تھے گنگنانے تھے اور پھر اس پہ ترانے تھے بڑی پختہ مورے اور اہد و پیمان کیے تھے لیکن ہوتا وہی ہے جو رب کرتا ہے اچھا وہی کرتا ہے حَلْ عَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حَيْنٌ مِّنَ الدَّحْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْعَ مَزْغُورًا وہ جب تو تھائی نہیں تیرا وجود نہیں تھا شکل نہیں تھی صورت نہیں تھی چیرا نہیں تھا مورا نہیں تھا ہاتھ نہیں تھے پاؤں نہیں تھا سر نہیں تھا دھڑ نہیں تھا تب تجھے کون جانتا تھا اگر رب کے علاوہ کوئی جانتا ہے جی اس حسدیدہ پتا ہے تو میں آلِ پسروری صاحب دے بارے کافی ساری انگلہ پوچھنی ہیں دیڑھی آدم چنے ٹھیک ہے میں نے اپنے بارے میں کئی پوچھنی ہیں میں ہاتھ بھی دے دیتا ہوں ہاتھ کی لکیریں بھی دے دیتا ہوں میں پتھر بھی دے دیتا ہوں میں نگ بھی دے دیتا ہوں میں سورت چاند ستارے بھی تیرے نام کر دیتا ہوں صرف اتنا بتا اگلے سال پرفیکٹ خبر دے دنیا کی مردم شماری کیا ہونی ہے جو آگئے ہیں انہوں نے تو بچھا رہے ٹیچران کو لوگ گڑما گڑما کے کنے تک کہہ دیں دے ہوئے نہ بچھا رہے ہیں انہوں ایک ٹیچر نو ہیپٹائٹس ہویا سی بخار چڑھا ہوا انجیکشن لگ رہے ہیں پھر بھی ڈیوٹی لگائی نہیں تو گھن کے ہونے کار بھی گھنے ہیں خانہ شماری بھی مردم شماری بھی تو سچی بتائیے کسی ایک بابے دنا دا سو دنیا دی جنہ انہ دے پیسہ لونا سجے کھبے سارے انہ دے جا کے قدمہ چٹیر کریے ایس دفعہ کنے لوکیوں نے داس دو پھر ٹیچروں کی طرف کیوں پھر مردم شماریاں کیوں پھر یہ آہو زاریاں کیوں اگر کوئی نہیں بتا سکتا تیرے رب کو علم ہے گزرے کتنے گزرے کتنے جو زندہ ہیں وہ کتنے جو ابھی نہیں آئے وہ کتنے اور قیامت کے دن سب کے سب تیرے رب پہ کوئی مشکل نہیں حساب اور کتاب تیرے اللہ کے پاس علم میں ہے کتاب میں ہے معرفت میں ہے نالج میں ہے تو پھر کہہ دے جو اپنی پشت میں اپنے بچے نہ بتا سکے جو اپنی پشت میں اپنے بچے نہ بچا سکے بتا نہ سکے اس کے ساتھ مشکل کشائیوں کی نسبتیں جوڑ تیری مرضی تجھے اختیار ہے تیری زبان بھی آزاد دل بھی آزاد من بھی آزاد نظر بھی آزاد وجود بھی آزاد جہاں مرضی جاں میں نہیں روکنے والا لیکن قرآن جہاں کہتا ہے تیرے رب کے علاوہ کوئی اور ہے تو نام لے نہ لے سکے تو دعوت یہ نہیں وہابی ہو جا دعوت صرف یہ ہے اس رب کا ہو جا جس نے تجھے ادم سے وجود دیا ہے جس نے تجھے آگ سے نکالا پانی سے نکالا ہوا سے نکالا مٹی سے نکالا جس نے اببا جی کی پشت میں رکھا اممہ جی کے سینوں میں رکھا اور پھر ماں کے پیٹ میں رکھا اور ماں کے پیٹ میں جب روح دینے لگانا تو وہ منظر بڑا خوبصورت ہے روحیں آتی ہیں نا تین دن پہلے آئی جمعہ رات پھر جمعہ رات کو آنا ہے یہ مزاک نہیں آپ آس دیتے ہیں لوگوں کا عقید ہے ایمان ہے اور عقیدیں ایسے نہیں بنتے ان کے اوپر لوگوں کے بار بار باتیں دہرائی جاتی ہیں جمعہ رات یہ ملنے کی رات ہے شب جمعہ ہے اس رات کی نسبت سے روحیں آتی ہیں استقبال کیے جاتے ہیں تیاریاں ہوتی ہیں ان روحوں کا تو بتا چلا ذرا بتا یہ تیرا کنگن پر زلہ کون سا ہے ڈویین لہور تحصیل چونیاں محلہ اسلام پورا بچہ یہاں تیار ہو گیا ایک سو بیس دن مکمل ہو گئے ایک سو بیس دن مکمل ہو گئے اللہ اکبر عالم اروہ میں روحیں بنانے والے نے روحیں بنا کے فائلے لگا دی تھی لگا دی تھی ایتھے تھے ساٹھے 86 مارڈل تھا بڑی دور دکھا لے 92 مارڈل دی ہیں فیلانی لاب دی ہیں لوگ کی کنیں ہوں ہی لئی پھر دینا لیکن تیرے رب نے تیری روح کی فائل وعدہ لے کے جہاں فرشتوں سے رکھوائی تھی جب تُو پیدا ہوا اممہ کے پیٹ میں ایک سو بیس دن کا ہو گیا جب دنیا کو ابھی خبر بھی نہیں تھی کوئی سو رہا تھا کوئی خراتے لے رہا تھا دردر والے اور پھر سب کے پاس تیرا جانا مجبوری بن گیا اللہ نے اس متعلقہ فرشتے کو بھلا کے روح کی فائل دے کے ساتھ برے آزموں میں کہیں نہیں دردر گیا باقی چھے کو چھوڑ کے ایشیا میں آیا ایشیا میں بڑے ملک پاکستان چاہے آجی تھے کسی نوان بھی نہیں دندل ہوگی وہاں آیا اور پاکستان میں چار صوبے اب تو اور بھی ہیں سیدھا پنجاب میں آیا پنجاب میں کئی زلے ڈوین لاہور میں آیا بے شمار زلے کسور میں آیا کئی تحصیلیں چونیا میں آیا کئی ٹاؤن اور کسبے ٹھینگ موڑ پہ آیا موڑ اور بھی بڑے تھے اور اس میں کئی محلے اسلام پورا محلے میں آیا کئی گلیاں اسی گلی میں آیا جہاں تیرے ابو امی کا گھر تھا اور اس گھر میں کئی کمرے اسی کمرے میں آیا جہاں امہ تھی اس کمرے میں کئی عورتیں کسی اور کے پاس نہیں تیری امہ جی کے رحم کے اندر تیرا جہاں وجود تھا وہاں لاکر کے روح پھونک دی اسے اللہ کہتے ہیں مشکل حل ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ کئی دفعہ پارسل ادھر دے ادھر ٹور جاندے لفافیں بدلے جاندے ہو جاتا ہے ایک پروگرام پہ گئے ماشاءاللہ تیزی چپا جدیاں نال بیٹھے ہیں پانچ لفافیں ایک سارے چوکے میں انہوں پڑا شڑے میں حالے نیرتے نہیں چڑیا دے فونہ آ گیا پا جی معذرت غلطی ہو گئی یہ میں کہے کی ہوئی ہے وہ کہیں دے جی اس سارے علماء دے جڑے نال بیٹھے اسی لفافیں تو آڈیل چلے گئے پریشان نہ ہو پنجے ہی خالی ساں پریشانی یہ تھی کہ حالے اسی پیسے اور اسی پائے بہو نے میں انہوں میں پڑایا تو میں ہوتا ہی کر کے کہا لیچے تو اسی جلدی پہ آتی میں جانا ٹھیک ہے ہو گیا میرے بھائی صرف پانچ کو نمٹانا مشکل کھانا دیتے ہوئے بانٹنا مشکل یہ رہ جائے وہ رہ جائے پریشانیوں پہ پریشانیاں تیرے رب نے تیری ہر مشکل کو تیرے ادم موجودگی میں جب تو ابھی آیا نہیں تھا بول نہیں سکتا تھا تیری روح کو تیرے پاس پہنچایا اور جب تو پیدا ہوا آلا دلیل پیدا ہوا تیرا نارو کاتنے کے لیے ٹھیکا دیا تھا کسی کو کہاں سے کٹوایا حصول تو یہ تھا برابری سے رکھ کے تھا کہ تُو نیسونی بڑے لیکن اتنا اونچا رکھ کے کٹوایا تیرے رزاق رب نے ان اللہ یہ ہے تیرا رزاق رب کون رب اتنا نارو اوپر پوری دنیا میں اصول چھٹکی اوپر رکھ کے لگا دھاگا اوپر باند کیوں ممکن ہے کل ہڑ دال ہو جائے کہیں دھر نہ ہو جائے شہر بند ہو جائے اور دونگ لانے والے گوالے ہڑ دال کر دیں فریش ملک نہ آئے میڈیکل سٹور بند دونگ کے ڈپے بند اور تیری امہ کا بھی دونگ تین دن نہ ہوترے تیرے رب نے اس نیٹو سپلائی کو جس کو کاتا گیا ہے اتنا اوپر سے رکھ کے کٹوایا ہے کہ تین دن تک جب تک امہ کا دودھ نہیں اترتا یہ خوشک ہو کے گرے گا نہیں تو بھوکا مرے گا نہیں اس مشکل کشاہ رب کو چھوڑ کے وہ تو کٹھے ٹھوڑ چلے ہیں یہ ایک رستہ بند ہویا نہیں تو مان دے دو چشمیں آنا ذرا نجدیاں نگالاں کڑڑا لیا ظرہ آنکھ پھر بد نظری چھوڑ عقیدہ بنا یہ ڈیلیں یہ ڈیلوں کے پیچھے بتیس کروڑ کیمرے لیڈ لائٹیں رادز اور کونز تجھے کس نے دیئے رنگوں میں فرق کر توحید کا رنگ اور شرک کا رنگ پہچان تجھے اتنی بھی پہچان نہیں ہوئی آنکھ دی ہے ڈیلیں دی ہیں ماں کے پیٹ میں چھے بھئی چھے کا کٹ کس نے لگایا تھا جا کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے دیکھ پتہ کروا اور اپنی آنکھ کا معاینہ کروا مجبور ہوگا بیچارہ لکھنے پہ چھے اور آگے بھی چھے کہیں پرابلم آگیا فرق آگیا یارہ نے باہر نہیں جان دینا ڈریوری دا ویزا نہیں لبنائے دی اک چھے بھائی چھے نہیں ہے کروانا حال کسی سمجھ کر کون ہے اللہ ہونٹ دیکھ کے بڑی باتیں کر لیتا ہے اے اللہ لی تو ہڈے بلان دی تے ایسی تیسی پھولان دی اے پھول رکھنے والے میرے چاند آرٹیفیشل بنانے والے ان کوئی ایسی تیسی کر تیرے رحمان کے پھول اور یہ تیرے لب جس نے بنائے ہیں ان کا نام لے یہ کٹ جس نے لگائے ہیں نام لے یہ تیری آنکھوں کو کٹ لگا کے اگر نہ لگاتا ایک مخلوق ہے کہ یہ نا جدو پیدا ہوں دیئے تے اکھاں بندن دیئے پتہ آجے اکبر تجھے اللہ نے اشرف بنایا آنکھیں ماں کے پیٹ سے کھول کر دی تیری پلکیں سجائیں اور تجھ کو یہ کٹ دیئے تیری ناک کا کٹ لگایا تیرے کانوں کے ٹھول لگا کر کہ کتنا خوبصورت مرکی مرکی تجھ کو وہ دان دیا ما شاء اللہ ٹیچر جنی دفعہ کھچ کے جتے مرضی لے جائے اللہ پھر اتھائی لے ہوں دا ہوئی نہ بات اس رب کو بھول گئی ہے مشکل کشائیاں کوئی اور کرے گا اور تجھے عزت کی جگہ سے مقام نجد سے اماں کے ممتہ دے کر کہ تجھے وہ اس چھاتی سے دودھ کس نے دیا پلایا کس نے کوئی اور ہے تو بول نہیں تو پھر کہے کل ہو اللہ کل اٹھ کے کوئی توحید بیان کرے اسے نجدی کہہ کے ٹال دے گا ہوں نجدی وہ اماں کا دودھ پینے والے ایک جگہ ہم نے بولا تھا کہ نجدی نجدی آتے چوکدو شروع میں بولا کسی نے بھی نہیں اٹھایا کیونکہ جگرافیہ کسی کو آتا نہیں کیا جانے کہ نجد کون سا تھا محبوب نے کہاں بیٹھ کے کس جگہ کا اشارہ کیا تھا لوگ تو شاید اتنا بھی نہیں جانتے ہوتے کہ حبشہ کہاں تھا اور مکہ کہاں ان دونوں کے درمیان فاصلہ کیا ہے اور پھر مکہ سے فرات کدھر ہے اور وہ کاروان اور سلسلہ وہ کہاں ہے ارے تجھے اپنے جگرافیہ کا بتا نہیں تیرا معاملہ کہاں ہے آپ نے رب کو پہچان مشکل کو شاہ کو پہچان جو تیرے وجود اتنے مہنگے مہنگے بنا کے مفت میں تجھ کو عطا کر دے رواں کر دے چلا دے وہ ایک اللہ ہے وگر نہ پوچھئے دل کا معاملہ کتنا پیچیدہ ہے سیکل دے وال پوال ہی دے جے کدھی دیل دے وال بھی تو وہاں جانا ہی پہندانا پتہ لاگ جاندہ ہے کہ نہیں رب نے جینون دیتے تو مفت جی دیتے تیری مشکل کوئی بننے ہی نہیں دی اس کی ڈالی ہوئی مشکل کو جب ڈالنے کے لیے کسی بندے کا محتاج ہوا ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا ارے سر سے لے کر کہ پاؤں تلک ایک ایک عضو کو دیکھ تیرے رب نے جو تیرے جینون بال جس بال کی کھال اتر سکتی ہے کسی شخص کو کیسے رفیس جیسا ایک جینون بال بنا دے مشکل پڑی ہے پہی گان جا جائے تو مشکل ہوئی جاندی نا ہے کہ نہیں کتو کتو لوکی وال لوا کے اندھے پھر چاڑ جاندے تیرے رب نے مفت دے دیتے چانڈ لوا نالے وزن کرا چانڈی دے پانی چب آتے موجاں کر یہ بالوں کی مشکل پڑی ہے کہ نہیں پہلے آواز آتی تھی چانڈ بورا کہندے سی بدلے میں مختلف چیزیں آج کل نالے وی کہندے نے وال دے واجہ ہون دی ہیں کہ نہیں اگر دنیا والے جینون بال بنا سکتے ہوتے تو تیرے ملک سے بال مگوا کے عورتوں کی ٹھنڈے کروا کے انڈیا میں سے بال باہر کی دنیا میں ایکسپورٹ نہ ہوتے اور وہاں سے وہ اصل بالوں کی وگے بن کر کے یہ سارے سلسلے اور جو ہے اس کے دیگر فرانڈیشن کے لیے یہ معاملے نہ ہوتے یہ تیرہ اللہ ہے جس کی فیکٹری اپنی ہے اور دیتا ہے جینون دیتا ہے رنگ مختلف بھرتا ہے ان کے اندر گزا کو چلنے کے روڈ اور راستے دیتا ہے اس کی کھال اتار بھال اتار رنگتے بھرے جب وہ چینج کر دے پھر اس میں تو لاکھ اپنے رنگ بھار پھر دوجہ چوتھے دن تھا لو موں کارڈاؤں دن کہیں دے کہ اللہ سبغت اللہ اکیل اللہ تو سر کے بالوں کے اندر اپنی کھوپڑی میں دیکھ اللہ نے جو تیرے میموری کے لیے حافظے کے لیے اندر بھیجا رکھا ہے نا اتنا زیادہ بڑا کارڈ اتنا سسٹم اتنا نظام اور اتنی جو ہے وہ میموری اور حافظے صرف تو پشانی اور جبی کا جو ہے وہ جواب نہیں دے سکتا لنسوہ ام بن ناسیہ ناسیت ان قادبت ان خاتیا جو آپ تے ہی صرف دیکھ لے سامنے کون ہے تیور ڈالنا ہے یا مسکرانا ہے سمائل دینی ہے اور تیری ایک جلد کے اوپر تیرے ایک چہرے کے اوپر رب نے سینکڑو رنگ رکھ چھوڑے کسی کے لیے چہرہ کسی طرح کسی کے لیے کسی طرح ایک نواز کے سمائل دینڈے اچھا ٹھیک ہے دو جنو جڑا کور انڈے آ تی جنو وٹ چڑے نے چوتھے لی پنج میلی کالا ہویا چھ میلی چٹا یہ سارے کچھ چکر جو دیکھتا ہے دنیا میں یہ مشکلوں کو آسانیوں میں بدلنے والا تیرا چہرہ تیرا نور تیرا وجود تیری وادی ایک ایک انگ رب کے نظام اللہ کے علاوہ اگر کوئی بنانے پہ قادر ہوتا تو تجھے مجھے ہسپتالوں میں دھکے نہ کھانے پڑتے کیا خیال ہے آپ اس رب کو نہیں سمجھتے مشکل کشا سنے آئے ڈاکٹر حضرات کہیں دیں اللہ تعالیٰ انہوں نے زندگیاں جنہوں نے اللہ نے سمجھا دیتی ہیں اللہ تعالیٰ نے سپیر ہڈیاں بھی رکھی آنا ابھی پچھلے دن ہمارے ایک دوست کا بیٹا تھا وہ کہنے لگے جی ان کی نا پندلی سے ایک ہڈی لی گئی ہے بڑی بات ہے جی وہ سپیر رکھی ہوئی تھی کہاں استعمال ہونی ہے یہ اکلیں بھی دے دی یہ شعور بھی دے دی اللہ تعالیٰ نے تیرے جگر تیرے وجود میں غدود اور ان کے ذریعے تیرے ہارمونز تیری تبدیلیاں تیرے ٹیس تیرے ذوق اگر صرف موہ میں یہ تھوک کا معاملہ بگڑ جائے تو ساری دنیا مل کر کے کوشش کر کر کے ٹھک جاتی ہے یہ تیری آنکھ اوپر سے نیچے ہونا یہ چھوڑ دے یہ وائپر لگانا تو پچاس ہزار کے کبھی پہلے انجیکشن ہونتے ویسے ہی مہنگے ہو گیا صرف اس کو لگے گا چل گیا چل گیا نہیں تو ڈبل ٹیپ استعمال کر کے اس کو چھپر کو اوپر کرے گا اور جب تھک جائے گا کھولے گا اور پھر جب کچھ دیکھنا ہے تو کھول کے اوپر کر یہ آٹومیٹک یہ سارے ہیڈرائلک سسٹم یہ لیفٹنگ یہ پاور یہ ہاتھوں کا آگے بڑھنا یہ پیچھے ہٹنا یہ تیری باڈی میں لگے ہوئے سنسر ایک سنسر تو باڈی کا لگوا دے میدے کا سنسر جواب دے جاتا ہے اللہ اکبر لوکی نعرہ کھدیں دے سائیں سائیں میں نے پوچھا ڈیکٹ سر سے جی آپ اس کو سائیں کو کہتے ہیں جی منگولین ہے جی یہ اس کا جین نمبر سکسٹین ڈیمیج ہے وہ کیوں ہوا ہے جی کہیں دے جی یہ نو پتہ نہیں لگ دا جین لوگ کی کہیں دے ہوندہ یہ نو اصل سنسر نہیں ہوندہ کھان پیندہ پتہ نہیں لگ دا جو اندے گھا دی تائی کلو دا ڈبا بیٹھا بیٹھا چوٹا بچا کھا جوے لوکاں دے جین نہیں کہنا ہے لیکن تیرے رب نے اندر سنسر لگایا ہے بھوک لگی ہوتی ہے تے پہلا کام سارے کام چھڑو پہلے کھانا لاؤ وہ ہی کھانا آئندے تھے سارے ہی کھانڈے ہیں اندے پا جی کھاؤ کھان دے نہیں جے اندے پا جی دیلی نہیں کرتا سنسر نے داستہ ٹینکی پر گئی ہے بس سن آخری لکمہ انہوں چھڑ دے بھی نہیں کھاؤنا یہ اللہ ہے یہ کل ہو اللہ آہد ہے حضرات بات کو سمیڑ دوں مشکل کشائی اگر دیکھنی ہے صرف ایک آدمی لا دے آیت القرص کرسی بول رہی ہے اللہ لا الہ اللہ هو الحی القیوم جس کی زندگی اپنی ہو صدا بہار ہو پوری کائنات میں وہ زندگی کا کسی کا محتاج نہ ہو زندگی مستعار نہ ہو ایک شخص تولہ دے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں سب کی زندگی مستعار ہے ادھار ہے لینی پڑتی ہے مانگنی پڑتی ہے اللہ جب دیتا ہے جتنی دیتا ہے اس سے بڑھ کر کے نہیں لیکن رب سے کوئی زندگی نہیں چین سکتا اور پھر قیوم قائم ہو انبیلنس نہ ہو آئے نا زلزلے پہلے بھی اکتوبر میں آیا تھا آج ایک مہینہ ذرا اس سے پہلے والے مہینے میں آگیا ہے انبیلنس ہوئے کے نہیں ہوئے گاڑیاں گریں کے نہیں گریں بلڈنگیں ہلیں کے نہیں ہلیں سڑکیں ادھر سے ادھر ہوئیں کے نہیں ہوئیں کیا سے کیا نہیں ہو گیا نیپال میں کیا ہوا دنیا کے مقلب خطو میں کیا ہوتا ہے ادھا زلزلت الارض زلزالہ کون ہے جو زمین کو برقرار رکھتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی زمین کو سنبھال سکتا ہے تو نام لے اٹھا گے دا ایک دا سنی دا سی اوہ دے سینگ تھے نا اوہ ایک دفعہ ہلن لگا سی اللہ تعالیٰ نے اڈاکڑوک لے آجے وہ بھی ادھو اللہ نے اڈاکڑے دے کام گیا سی مشکل پڑ گئی تھی حضرت علی غصے میں تھے خیبر کا گیٹ مرحب کے قلعے کا کھچ کے اتھی بھاڑ لیا سوٹن لگے سی تلوار اللہ نے کیا پاجے فریش دیا دوڑ کیا ہوا ہے اج میرا علی گوسے چھے تلوار چل گئی ساتھ زمینہ کٹ کے انہیں ٹک گیدہ سنگ بھی کٹ دینا ہے تھی پھر بچنا کوش نہیں ہوئے 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 ذرا دیکھ تو صحیح بھتا تو کر سرکاریں اپنی جگہ دستاریں اپنی جگہ وقار اپنی جگہ درو دیوار اپنی جگہ ہستیاں اپنی جگہ عزت احترام اپنی جگہ وقار کرامت اپنی جگہ لیکن یہ مشکلیں ہلکان کرتا ہے کس نے پانیوں پر فٹبال ٹکا کے اس زمین کے اوپر پوری کائنات جو ہے مخلوقات کو چڑھا کے پھر اس کو قائم اور دائم رکھا ہوا ہے یہ پہاڑ کس نے بنا رکھے ہیں یہ آسمان کو بغیر ان آماد ان ترونہا کس نے جو ہے اٹھا رکھا اس چھت کو یہ اس میں چپائے کس نے بنا رکھے ہیں رینگنے والے اڑنے والے چلنے والے پھرنے والے کھانے والے یہ ہر چیز کا جوڑا کس نے بنا رکھا ہے ہادا خلق اللہ یہ ٹیکنالوجی تیرے رب کی ہے یہ ٹیکنالوجی تیرے رب کی ہے تخلیق تیرے رب کی ہے ارونی مادا خلق دوجہ اندھے بارے بھی تے دسو نا انہیں نے کی پیدا کیتا ہے جیڑے اللہ تُو ہٹ کے واجہ مار دے ہو کوئیوں نہ دی تخلیق کرامت بھی عجیب ہی دسی جاندی جی میں کہ مولانا دس رہے سے ساڑھے بابا جی نے چننو والے کرامت پچھی کیے کہیں دے جی مجھاں چوریاں کیتی ہیں ہسی تھے سادھ آئے پھڑنتے وہ تھے پس پھر پتہ نہیں لگاؤنا پشان نہیں سکے کہ چوری کی نہیں کیتی یہ کرامت نہیں لوگوں اللہ کے لئے تیرا رب وحدہ حولہ شریک مشکل کشاو حاجت روا سب دینے والا لہٰذا زندہ جو صدا بہار زندہ ہے قائم جو صدا قائم ہے اور یہ دو باتیں یاد رکھی اور بات ختم کر دیں نمبر ایک جی دا نیٹ ورک قدی ڈیڈ نہیں ہوندہ پھر قدی باندھ نہیں ہوندہ وہ مشکل کشاو آہ ہو جاندہ نا مورم آج ربیل اول تیہاں تیچ موبیل پڑھے چارج بھی کیتا سارا کشویر بیٹھے ہوئی دا ایٹ روڑے اللہ صاحب کی کرنا ہے نو کیڑے کا مونا ہے بیٹھے گمہ کھیڑی جو ٹھیک ہو گیا جی زبردست کیا بات ہے کیوں یہاں جی سگنل پورے نہیں ہے لا تاخذہو سنا تم ولا نوم تیرے رب کی ربوبیت کے مشکل کشائی کے پوری کائنات میں کسی حصے میں اندھیروں کے اندر پانیوں کے اندھیرے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے رات کے اندھیرے وہاں بھی تیرے رب کا جو ہے وہ نیٹ ورک چل رہے کے نہیں آوازی دی تھینا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جواب آیا کے نہیں آیا نکالا کے نہیں نکالا کنارے لگایا کے نہیں لگایا نجات دی کے نہیں دی اسے رب کہتے ہیں اسے اللہ کہتے ہیں لا تاخذہو سنا ولا نوم نہ وہ کبھی بند ہوتا ہے نہ ڈیڈ ہوتا ہے نہ اس کے اندر کوئی ویکنے سے یہ تیرا اللہ ہے یہ ساری چیزیں جنن اونگ بھی آوے تجڑے سومی جان تجڑے فوت بھی ہو جان جو بیوی کو بیوہ ہونے سے نہ بچا سکا جو بچوں کو یتیم ہونے سے نہ بچا سکا کوئی ایک ہستی تو بتائیے کہ فوت ہو گئے ہوں اور بعد میں آئے ہوں پل یہ فکر نہ کر ٹینشنل ہے میں ہے گا وہاں ہر جو میرات آنا لوگ کی ٹین تین سال بعد باروں ہوں دے رہے تو اگے بیعہ کیوں کیتا ہے نہیں ہوا نا تو پھر سمجھ اکل اور شعور سے کام لے تو کل ہو اللہ پڑھتا ہے سانجی آیت القرصی پڑھتا ہے سانجی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے سانجی ایک سو چودہ سورتیں پڑھتا ہے سانجی ہیں جب یہ معلومات اور دلائل سانجے ہیں تو توحید بھی سانجی ہے یہ عقیدہ تیرا بھی ہے یہ میرا بھی ہے کامیابی کی زمانت اس میں ہے یہ زامن ہے تیرے میرے لئے ہر چیز رب معاف کر دے گا شرک نہیں لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریف پھیرا کے مت آنا توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے تھا ان دلائل کے ساتھ زندہ رہیے لوگوں کے ساتھ بات چیت کیجئے آنکھوں میں آنکھیں پنجوں میں پنجے ڈالیے انشاءاللہ شرک کے رنگ اتریں گے توحید کے رنگ چڑھائیے سب ٹھیک ہو جائے گا باکول قولی هذا وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين